السلام علیکم دیئر سٹوڈنس ویلکم ٹو ورلڈ لرنک انٹرنیشن سکول آن لائن ورجول کیمپس ٹوڈے اس منڈے اینڈ ٹوڈے اس یور سلامیات پیریڈ کلاچ فور آج ہمارا سلامیات کا پیریڈ ہے آج جو ہم اپنا چپٹر سٹارٹ کریں گے جو ہمارا چپٹر بابی اول ہمارا جو تھا وہ ناظرہ کا تھا جس میں ہم نے ترجمہ وغیرہ کیے ہیں اب ہم بابی دوم پہ آئیں گے جو ایمانیات اور عبادت ہے جس کے اندر ہمارے بہت سارے ٹوپک ہیں جس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان اقائد ارکان اسلام حقوق اللہ اور حقوق اللہ عبادی ہمارے ٹوٹل جو ہیں اس میں پانچ ٹوپک ہیں اور ہر جو ہیں باب کے اندر جو ہیں ہمیں الگ الگ ٹوپک دیے گئے ہیں جو کہ اس باب سے ریلیٹ کرتے ہیں اس کے ایمانیات اور عبادت میں مارا فرس چپٹر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہم جو اپنا فرس چپٹر سٹارٹ کریں گے باب کے اندر ایمانیات اور عبادت کا اللہ تعالیٰ پر ایمان جو کہ پیش نمبر فورٹین پر ہے آپ نے سب نے پیش نمبر فورٹین کو جو ہے وہ واپن کرنا ہے ایمانیات اور عبادت اللہ تعالیٰ پر ایمان اس میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان یعنی کہ ہمیں جیسے بے حیثیت مسلمان ہم سب کو بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ایک ہی ہے پوری دنیا کو چنانے والے جو ہستی ہے تو اس چیز پر ایمان ہوتا ہے دیکھیں اس کے چپٹر کے اندر بھی میں بہت سائی چیزیں جو میں بتائی گئی ہوں گی جیسے کہ اس میں لکھا ہے مقاست جب بھی آپ کوئی بھی چپٹر ریٹ کرتے ہیں اس کے مقاست کو آپ لازمی پڑھا کریں کہ اس سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ اس چپٹر کے اندر ہمیں کیا کہ آپ معلومات حاصل ہوں گی دیکھیں بچوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے مطالق بتانا اللہ تعالیٰ کی صفات سے آگا کرنا اسلام کے بنیادی عرقان سے واقفیت دلانا یعنی دیکھ اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایمان لانے کے مطالق ہمیں بتایا جائے گا آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا اسلام کے بنیادی عرقان جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی چپٹر کی ریڈیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ سچے دل کے ساتھ اور بغیر شکت کہ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور معبود تسلیم کیا جائے ہمارے پیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی اگر ہم گار کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات میں ہمارا روز مرہ استعمال کی چیزیں خود بخود نہیں بنی ہیں بلکہ نہیں کسی نے بنا ہے جیسے وہ مکان جن میں ہم رہتے ہیں یا سرکے جن پر ہم سفر کرتے ہیں وہ کسی انسان نے بنائی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صورت چاند ستارے پہاڑ دریا سمندر درد اور پودے خود بخود بن گئے ہوں یقیناً وہی ہمارا رب یعنی اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے دیکھیں ہمیں بہت اچھی چیز ہمیں بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ایمان لانے کا مطلب یہ کہ ہم سچے دل سے اور بغیر کسی شک اللہ تعالیٰ کو اپنے دل سے جو ہے اپنا رب معبود تصمیم کرتے ہیں یعنی ہم اس بات پر وقت یقین رکھتے ہیں کہ پوری دنیا پر چلانے والی ہستی صرف اللہ تعالیٰ کی اور کوئی ہستی دنیا کو نہیں چلا سکتی اب آپ کو دیکھیں بتایا گیا کہ روزانہ چیزیں بنی ہوئے ہیں اگر جسے یہ جس گھر میں ہم جاتے ہیں ہمیں ہمارے ساندھے برلنگز بنتے ہیں اور مزدور بنا رہے ہوتے ہیں انہیں ڈیزائن کیا جاتا ہے تو ہمیں اس لئے تک انہوں نے بنائی لیکن ان کے اندر بھی جو ہے بنانے کی بھی جو قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ان کے اندر جو وہ اپنا مائنڈ یوز کرتے ہیں کہ ہمیں کسی سے کیا چیز بنانی وہ بھی سارے اللہ تعالیٰ ان کے دماغ میں ڈالتا ہے وہ ایسی خدبہ کچھ اٹھ کے جو ہے ایک دم سے نہیں بنانے لگ جاتے دیکھیں اگر یہ چیزیں ہیں انسان بنا سکتا ہے جسے مکان ہو گئے سڑکے ہو گئے گاڑی ہو گئے لیکن سورج پہار سمندر دریائے اس کے وغیر یہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی بھی نہیں بنا سکتے اسیف اللہ تعالیٰ کی زادہ جس نے یہ سب بنایا ہے اگر سورج نہ ہو تو روشنی نہیں ہوگی اور اتنی سردی ہوگی کہ ہم لوگ نہیں رہ پائیں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے سورج بھی توفہ ہے کیعنی کہ ہمارے لئے سردی کرمی دونوں موسم رکھیں گے کہ ہم ہر موسم کو لطف اٹھا سکیں پہاڑ ہے اگر دریائے ندیاں ہیں سب پانی اگر پانی نہ ہوتا وہ بھی ہم جو ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتے تو یہ چیزیں سے اللہ تعالیٰ کی ہی ذات بنا سکتے اور کوئی بھی نہیں بنا سکتا ہے قرآن پاک میں انشاء دیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک اور وعدہ الاشریک ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے نہ کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے بس وہ ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے وہی سب کا رزاک ہے سب اس کے مہتاج ہیں وہی سب کو دینے والا ہے اور سب کی عبادتیں پوری کرنے والا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں اور اسی سے مانگیں اور اس کے آگے چھک جائیں اللہ تعالیٰ نے سور خلاص میں یہی بات بیان فرمائی ہے ترجمہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بڑا بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے کوئی اس کی ہم سے بھی کرنے والا نہیں ہے لیکن سمتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دیکھو ترجمہ ہے سور خلاص اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے اللہ ایک ہے اور اللہ بڑا بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ نہ ہی کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ہمسری کرنے والا موجود نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے ہمیں میشہ اپنے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے اور اسی سے جتنی بھی حادثیں ہمیں ہیں ہمارے دل میں ہی جتنی بھی خواہش شاہت ہیں ہمیں سب اپنے اللہ تعالیٰ سے جو ہے انہیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ وعدہ لا شریک ہے یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو پوری دنیا اور پوری کائنات کو چلا سکے ہم صرف اور صرف ایک ایک سانس کے بھی اللہ تعالیٰ کے ماتاج ہیں چاہے وہ کھانے پینے کی کوئی چیزیں ہیں رہنے کی کوئی چیزیں کچھ بھی ہیں وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ سب ایک منٹ میں ختم بھی کر سکتا ہے یعنی کہ ہم بحیثیت مسلمان ہونا ہمارا فرض ہے کہ ہم انسائی چیزوں پر ایمان رکھیں اور اپنا ایمان اتنا مضبوط بنائیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو رب کی ذات ہے وہ صرف و صرف ایک ہے دکھیں ایمانیات اور عبادت ہمارا فرس چپٹر جو تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہم نے آج ریڈنگ کمجیٹ کی ہے آپ نے گھر سے بھی اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے بارے مزید آپ کے پاس اور انفرمیشن آپ نے کلیکٹر کے رکھیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں جس پر ہمیں اس بات پر بکتہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف و صرف ایک ہے کتنی ایسی چیزیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات یہ صورت چاہم اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہے اگر رات پڑتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تو بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے یہ سارے چیزیں سائنس سے ریلیٹ کرتی ہیں لیکن سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور کسیٹرنس ہمارا آج کے چپٹر کی ریڈنگ یہ ہی پر کمپلیٹ ہوتی ہے آپ نے سب سے پہلے اپنی اسلامیات کی کوپی میں ایمانیات و عبادت چیزیں بنا کہ اس کے نیچے سبق نمبر ایک لکھنے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کا جو ورک ہے وہ آپ کو پی ڈی ایف کی ترو سینڈ کیے جائے گا جس میں کوسٹن آنسر سنگے فرندہ بلینک سینڈ ٹو فلس ہوں گے جو کہ آپ نے اپنی سکول کی کوپی میں کرنے ہیں سوری درو جواب پر نشان لگائیں وہ خالی جگہ ہوں گے اس چپٹر کی ٹو فلس نہیں ہے اب مارا آج کے کلاس دینی پر وائنٹ اپ ہوتی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا چیک کیا اللہ حافظ